اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لائن سپورٹس تو آج کی جی سب سے بڑی خبر ازر علی کی ریٹائرمنٹ اس کرکٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے جس میں ازر علی کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹیم کے ساتھ وہ شامل رہے ہیں اور بہت اچھا ان کا ایکسپیرینس رہا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جس جتنا بھی انہوں نے سرف کیا ہے اور ان کے لیے بڑے یادگرمنٹ رہے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے کھیننا پھر کپتانی کا اعزاد حاصل کرنا یہ ہر کے لڑے کے خواب ہوتا ہے اور جتنا اللہ کا شکرہ دے کہ جائے کم ہے کہ ناصر وہ پاکستان کی نماندے کی انہوں نے کی اس کے علاوہ وہ کپتان بھی رہے پاکستان کے مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چار پانچ سار اپنے کیریئر میں انجری کا بھی شکار رہے ہیں اس کے وجہ سے اپنے فیملی کو زیادہ ٹائم وہ بھی نہیں دے پائیں تو اب ان کی کوشش ہوگی زیادہ اپنے فیملی کو وہ ٹائم دیں اور اس کے علاوہ ایک مشکل فیصلہ تھا ان کے لیے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے ان کے اوپر لیکن یہ ڈیسیجن بہت سونس سمجھ کے دیا ہے انہوں نے آگے مستقبت کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ابھی اس بارے میں ان کو سونچا نہیں ہے اور جیسا بھی پلان ہوگا وہ ضرور شیئر بھی کریں گے بعد میں پیسی بی کے چیرمنٹ ابن عزاجہ صاحب نے بھی عزر علی کی خدمات کو کافی اپریشیٹ کیا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک اچھے کرکٹر رہے ہیں عزر علی اور ایک اور ایکسپیڈنس پلائر پاکستان کے ٹیم میں کم ہو جائے گا لیکن یہی کرکٹ کی ڈائی اف اے چلتی رہتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پاکستان نے اپنا دوسرا اسی بارے میں پیسی بی نے جب ویڈیو بھی شیئر کی ہے ڈیک سنگ روم کی جس میں تمام کی راڈی بیٹھے تھے جس میں آناؤنس کیا عزر علی نے کہ اب وہ کرکا ٹیسٹ میں جو کھیلا جائے گا ان کی کیریئر کا یہ آخری ٹیسٹ میں شوگا جس میں کپتان بابا رزم نے بھی کافی اپریشیٹ کیا عزر علی کو جس کے ہم وہ ٹیم میں آئے تھے تو ایک طرح سے جونئر کرکٹر تھے کافی کچھ سیکھا ہے ان سے بھی مشکل ٹائم میں بہت ہیڈ بھی کیا عزر علی نے ان کی اس کے علاوہ سفراز میں کافی مشکل نظر آئے وہاں پہ کیونکہ ان کا یہ کہناہ تھا کہ بہت بڑی شوکنگ نیوز ہے ان کے لیے عزر علی کی ریٹائرمنٹ اس کے علاوہ باقی تمامی کھلاڑیوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا عزر علی کو اور نئے خواہشات کا اظہار کیا ان کی فیوچر کے لیے عزر علی کی اگر کریر کی بات کی جائے تو شاندار کریر رہا ہے عزر علی کا بلکل نیڈ اور کلین جس طرح کا انہوں نے پاکستان کے لیے سرف کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے ٹیسٹ میچر چھانمے کھیل چکے تھے ابھی تک عزر علی فارٹی ٹو کی ان کی ایبریج رہی سات ہزار سبتانوے رنگ کو بنانے میں کامیاب ہوئے پاکستان کی طرف سے عزر علی اپنے ٹیسٹ کیرنگ کو دوران انیس سنچری بھی بنانے میں کامیاب ہوئے جبکہ پینٹیس انیس سنچری بھی ان کی کیرنگ شامی نے اس کے علاوہ پنگ بول کے پاکستان کے واحد بلے باز ہیں جس کو ٹیپل سنچری کرنے کا احزاز حاصل ہوا ہے اس کے علاوہ اپنے کیریر کے دوران دو ڈبل سنچری بھی بنائی ہیں عزر علی نے جس میں بنگلدیش خلاف اور آسٹلی خلاف میلبرن میں وہ کارنامہ سے انجام دیا ہے انہوں نے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے عزر علی نے جس طرح کیرکٹ خیلی بارہ سار کا ایک طویل عرصہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹیم میں شامل رہے شاندر کے لیے رہے عزر علی کا کسی کنٹورسی میں وہ کبھی بھی شامل لے جس طرح سے ان کے ساتھ کے کھلاڑی تھے لیکن اس کے بوجود جس طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ وہ آگے لے کر گئے ہیں شاندر جتنی تاریف کی جائے اس کی کام ہے جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا عزر علی کے ساتھ وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے ہی کہ جس طرح کے مواقع ملنے چاہیے تھے حزر علی کو پراپر وہ نہیں دیئے گئے از ایس سینئر بیسمنٹ اس کے علاوہ ایک اچھی پوزیشن رہی ان کے ٹیم کے اندر این آوٹ این آوٹ ان کے ساتھ بھی چلتا رہا لیکن اس کے بوجود بھی حمد نہیں آری انہوں نے اور جس طرح سے پاکستان نے انگلیٹ خلاف اپنا پہلا ٹیس میں چھا رہا اس کے بعد جب پریس کانفرنس کرنے کے لئے بابر آزام آئے تھے اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ از ایس سینئر پیلئر ہے انہوں نے خود اپنا فیسٹا کرنا ہے کہ اپنے وہ کیریئر وہ کہاں تک لے کر جانا جاتے ہیں تو اسی ٹیم اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد از ایس کی ریٹائرمنٹ آنی ہی والی ہے وہ پھر ہوا بھی یہی کیونکہ دوسرے میچ ان کو ٹاپ کر دیا گیا اور اس طرح سے عزت سے جس طرح سے از ایس نے پر پیلئے کیریئر میں کمائی ہے اسی عزت کے ساتھ یہ ایک اچھا ڈیسی جانے از ایس کا کہ انہوں نے خیرہ بات کہہ دیا ٹیس میچ اس کو اور اس طرح سے اب نوجوان کرکٹروں کو آگے آنے کا موقع منے گا تو امید ہے کہ آگے فیوچر ان کا اچھا ہوگا از ایس کا اس کے بعد بات کریں کل سے ٹیس میچ کھیلنا جانا ہے تیسرا ٹیس میچ پاکستان با مقابلہ انگلینڈ تو اب یہ اس سریس سے آخر ٹیس میچ ہوگا اور لیڈی انگلینڈ ٹیسز یہ جیت چکی ہے دو زیرو کی ڈیٹ سے آگے انگلینڈ کے ٹیم اور کپتان بیسٹن نے سٹوک کا بھی آج رہی کہنا تھا کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وائٹ پاسٹ کریں پاکستان کو تیسرا ٹیس میچ میں ہرا کے بھی اور بنکل اسی فارمولے سے انگلینڈ کر رہے تھے عبرار احمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بولنگ کی انہوں نے اپنی پہلے ٹیس میچ میں اتنی جہدی ہم ان کو پک نہیں کر پائے امید ہے کر کے ٹیس میچ میں اچھی طرح سے ہمارے بیسمنٹ ان کو ٹیکن کر لیں گے اس کے علاوہ جمی اڈریسن کا انہوں نے بتایا کہ ریسٹ کی دیئے ان کو کر کے میچ میں نئی شامن کیا گیا ہے ان کے جگہ نجوان کرکٹر ریحان احمد جو کہ سپینر ہیں ان کو ٹیم میں شامن کیا گیا ہے تو لگتا ایسے یہ کہ اب سپین سے اٹیک کرنے کا پروگرام ہے کراچی کی ٹیس میچ کے لیے بین سٹوپ کا اس کے بعد کپتان بابرزن کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت زیادہ انجریز ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے ان کو پرابلم آ رہی ہے سیلیکشن میں بھی بہت زیادہ میچز کھیلنے کی وجہ سے اور اسی وجہ سے ٹیم سیلیکشن میں بھی پروگرام رہتی ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آخری ٹیس میچ کو جیت کے ساتھ افترام کرنا چاہتے ہیں اس سیریز کا لیکن اس طرح کی وہ کرکٹ کھیلتے بھی آ رہے ہیں سیمپل وہی پلان رہے گا ان کا اور کوشش ہوگی کہ اچھا فائٹ بیک دیں اس آخری ٹیس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو اب دیکھتے ہیں جی کس طرح کی سیلیکشن کرتی ہے ٹیم کے کپتان بابا رظم اور کس طرح کی اب اس آخر ٹیس میچز کے لیے ٹیم کو لے کے جاتے ہیں بابا رظم صاحب کیونکہ ایک اور بیڈ ڈیونس ہے پاکستان کے لیے اپنر امام ازلاک ایک دفعہ پھر انجری کا شکار ہو گئے اور اس میچ میں باہر ہو گئے انجری کے وجہ سے ان کے جگہ حضر علی جو کہ اپنے لاسٹ ٹیس میچ کیریر کا کھیلیں گے ان کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے بابا رظم صاحب نے لیکن یہاں پرابلم پاکستان کی بالنگ رہے گی ہے دونوں ٹیس میچز میں اور لاسٹ ٹیس میچز میں میں یقیناً پاکستان کو اس کی پرابلم رہے گی کیونکہ جتنے فاز بولر ہیں وہ سٹیم پہ انجری کا شکار ہیں اور کس قسم کی پلاننگ سے بابا رظم صاحب اترتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کل کے میچ کے لئے اور اگر اسی طرح سے پاکستان نے اچھے ٹیم یہاں پہ بھی نہیں کھلائی تو لگ ایسے رہے کہ شاید انگلینڈ کے ٹیم وائٹ پاسٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے اس سیریز میں دیکھتے ہیں کس طرح کی قردگی دکھاتی ہے پاکستان کے ٹیم اس لاسٹ ٹیس میچ میں آخر میں بات کریں جی انڈیا با مقابلہ بنگنا دیش ٹیس میں جو کھیلا جا رہا ہے پہلا تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کل کے ہی شاید دن میں انڈیا یہ میچ جتنے میں کامیاب ہو بھی جائے کیونکہ جس طرح سے شاندار پروفارمز دی ہے انڈیا نے اپنی دوسری نینگ میں وہ واقعی قابلہ تعریف ہے ایک پاہر جیسے سکور کھڑا کر دیا ہے پانچ ستی تیرہ رن کا ٹارگٹ ہے بنگنا دیش کا اور ابھی تک بیاری سرن پہ کوئی آؤٹ تو نہیں ہوا ہے بنگنا دیش کا لیکن کل چوتہ دن مشکل ہوگی بنگنا دیش کو یقینا جس طرح کی بالنگ کی پہلی نینگ میں انڈیا کے تمام بولرز تھے خاص کر ہمو سراج ہندی بیادف تو رکھتا ایسے ہی ہے کہ اس میچ کو جتنے میں کامیاب ہو جائے گی انڈیا کی ٹیم آج جب بنگنا دیش نے دن کا آغاز کیا تو ایک سو تینتیس سرن پہ ایک آلات کھراڑی ان کے آؤٹ ہو چکے تھے یہاں سے پھر اسکور کو آگے بڑھانا شروع کیا لیکن ایک سو چواری سرن پہ پہلا نقصان اٹھانا پڑ گیا اس دن کا بنگنا دیش کو عبادت حسین آؤٹ ہوئے ساتران ملانے کے بعد عرشہ پندے ان کا کیچ کیا اچھی سپن بول تھی ان کی اور کلدیب نے اپنی پانچی ویکٹ حاصل کی اس ایننگ میں اس کے بعد بنگنا دیش نے جب اسکور ایک سو پچاس پہ پہنچا تو ان کی آخرے ویکٹ پہ آؤٹ ہو گئی میدیہ سن جو کہ پچیس رن مرانے میں کامیاب رہے اسٹم آؤٹ کیا رشہ پندے ان کو اکثر کی بول پہ اس طرح سے بنگنا دیش کی پوری ٹیم ڈیڑھو سو پہ سیمنٹ گئی اور اس طرح سے دو سو چوارن کی ایک بہت بڑی لیٹ کانگ دینے میں کامیاب ہو گئی انڈیا کے ٹیم اس بنگنا دیش کی پہلی ایننگ کے جواب میں یہاں پہ بنگنا دیش کی ٹیم فالون کا بھی شکار ہو گئی تھی لیکن کپتان کے راہن نے اپنی دوسری ان کو جاری اٹھنے کا فیصلہ کیا انڈیا کی بولنگ کیا کر بات کریں تو تین وکٹیں سہلاج لینے میں کامیاب رہے قردے بیادے اپنے سب سے کامیاب بودر رہے پانچ وکٹیں ان کے حسے میں آئیں امید شادیف نے ایک اور اکثر پٹر نے ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد دوسری انڈیا نے انتہائی جہران انداز میں آغاز تھا انڈیا کے ٹیم کا کیہن راہون اور شمنگن نے انڈیا جب آغاز کیا تو دونوں نے کافی اچھے سٹوپ کھیلے اور ستر انڈ پہ پہلے وکٹ کا نوثان اٹھانا پڑا جب کپتان کیل راول آؤٹ ہوئے اس سیننگ میں بھی کوئی خاص کرکردگی نہیں دکھا سکے کہ راول اور ایک بڑی ہٹ مارنے کی کوشش میں خریل احمد کی بال پہ تاجل اسلام نے اچھا ان کا ایک کیش لیا اور اس طرح سے پیرا نوثان اٹھانا پڑا انڈیا کو اس کے بعد پجارہ نے جوائن کیا شمنگل کو تو پھر تو مت پوچھئے کہ اس طرح کی بیٹنگ کی دونوں بلے واغوں نے اور دونوں نے اپنی پہلے سینچرییں بھی کرنے میں کامیاب ہوئے انتہائی شاندر پروفارمس رہی شمنگل کی بھی اور پجارہ کی بھی اور 110 رن بنانے میں کامیاب ہوئے یہاں پہ شمنگل اس کے بعد پجارہ نے بھی سینچری کی 102 رن بنا کے وہ ناٹ آؤٹ رہے انڈیا کے اسکور جب 183 پہ پہنچا تو اس ٹیم شمنگل آؤٹ ہوئے میڈیہ سین کے بال پہ 110 رن اس کے بعد تیجی سے رن کرنا شروع کیے ورات کولی نے اور پجارہ نے اور جیسی سینچری کمپلیٹ کی پجارہ نے 102 رن ناٹ آؤٹ تو کیر لاؤڈ نے پھر اشارہ کر دیا ان کو باہر آنے کا آلیڈیگ بڑی اچھی لیل لے چکے تھے اور اسی ویسے بہت تیجی سے سکور کیا انڈیا کے چاروں بیسمنٹ نے اچھے اس ٹائگڈٹ سے اور ایک بڑا ٹائگڈ یہاں پہ بنگلہ دیش کو ملا ہے 513 رن جس کے جواب میں جب بنگلہ دیش کے دونوں میسمنٹ آئے کھیلنے کے لیے تو شانتو 25 رن پہ ناٹ آؤٹ ہیں زاکر حسین 17 رن وہ بھی اب تک بنا چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کل جب دن کا آغاز ہوتا ہے چوتھے دن کا تو کس طرح انگی پرفارمنس جنہ میں کامیاب ہوتی ہے بنگلہ دیش کے ٹیم اور کہاں تک ریسٹنس شو کر پاتی ہے انڈیا کی اچھی تگڑی باولنگ آٹیک کے خلاف اور لگتا ہے یہ یہ کہ بلکل ایک طرح سے انڈ سائیڈ ڈٹ کر دیا ہے انڈیا نے اس میچ کو جس طرح کی پرفارمنس دی ہے انڈیا کی باولنگ نے تو امید یہ کی جاتی ہے کہ شاید انڈیا یہ میچ جیتنے میں بہت سانی کامیاب ہو بھی جائے گا امید یہ آج آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر اس چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے